ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی لگوا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں مل پاتی ہمیں تو اس کا کیا ریزن ہے دوستو اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ پرابلم پیش آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی سپیڈ کا انٹرنیٹ لگوایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کو انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ نہیں مل پا رہی تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسک دینا ہے اور اگر آپ لوگ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کا لینا ہے تو گائیز ہوتا کیا کہ ہم لوگ اپنے پیکیج کو امبروب کرتے جاتے ہیں مطلب پیکیج ہم اپنا ہائی کرواتے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی نہیں مل بار لی ہوتی اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ کے انٹرنیٹ کے اوپر ٹرائفک اتنی زیادہ ہوتی ہے مطلب جو انٹرنیٹ ہمارا ہوتا ہے اس کو اتنے زیادہ لوگ یوز کر رہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو انٹرنیٹ کی بینڈ بھی جوتی ہے ہمارا وائی فی روٹر جوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا جاتا ہے اور جیسے جیسے انٹرنیٹ کی بینڈ بھی جوائیڈ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی سپیڈ جو کام ہوتی جاتی ہے فارے اگزمپل آپ لوگ کے پاس دس ایم بی کا انٹرنیٹ کا پیکیج لگا ہوا ہے اور آپ لوگ کے ناتب وائی فی روٹر سے 5 ڈیوائیڈ کنیکٹ ہیں اور آپ لوگ کے جو 5 ڈیوائیڈ کو مطلب انٹرنیٹ کی سپیڈ ملے گی جو آپ لوگ کا وائی فی روٹر پروائیڈ کر لے گا وہ ان کو 2 ایم بی کے حساب سے ڈیفرنٹ چینلز کے تھروں ان کو پر ڈیوائیڈ پر 2 ایم بی کی سپیڈ پروائیڈ کر لے گا تو اس مطلب جنجر سے کیسے بتا جائے ہم لوگ کیسے مطلب وائی فی کی ٹریک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے وائی فی روٹر کے تھروں یا پھر ہم لوگ کیسے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ملنج کر سکتے ہیں تو آج کسی وڈیو میں آپ لوگ کو دو ایسے خوفیہ سیٹنگ بتاؤں گا وائی فی روٹر کی جس کی ملنج سے آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ کی پر آنے مالی ٹریک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اچھی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو وہ آسل کر سکتے ہیں تو گائز چلیے لیپ ٹوپ میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ دو کفیہ سیٹنگ کیا ہے اور ان کو کیسے ہم لوگوں نے کرنا ہے اوکے گائز تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیپ ٹوپ سے دو وائ فائی روٹر کنیکٹڈ ہیں ایک ٹی پی لنک کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر پی ٹی سیل کا ہے اب آپ لوگ کو یہاں پر میں دونوں میں سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا وہ دو کفیہ سیٹنگ جو میں نے آپ لوگ کو بولا تھا اب بسکلی انٹرنیٹ کی وائ فائی کی ٹی فیک کو کنٹرول کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یہاں پر یہاں تو آپ لوگ زیادہ لوگوں کو اپنے وائ فائی سے کنیکٹ نہ ہونے دیں اگر زیادہ لوگ وائ فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو منیج کرنا ہے وہاں پر بینڈویتھ کو تاکہ زیادہ سے زیادہ بینڈویتھ جو آپ لوگ بچا سکیں اپنے لیے یہاں پر ہمارے پاس جو فرس میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اگر وائ فائی سے زیادہ لوگ کنیکٹیڈ ہو چکے ہیں مگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں پاسورٹ ساب کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہا ہوں اگر آپ لوگ کے کچھ ایسے سپیشل لوگ بھی تنجل کے ساتھ آپ لوگوں نے پاسورٹ شیئر کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کے وائ فائی کے اوپر ٹریفک زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو منیج کیسے کرنا ہے اب آپ لوگ کو یہاں پر میرے پاس یہ پیٹیشل کا جو روٹر اس کا موڈل ہے دی ثری zero ون اب آپ لوگ کو یہ سیٹنگ دی ثری zero ون موڈل میں ہی ملے گی کسی ور موڈل میں نہیں ملے گی اور ٹی پی لنک کا اگر آپ لوگ کوئی بھی روٹر لے لو تو آپ لوگ کو اس میں ہی سیٹنگ مل جائے گی جو آپ لوگ کو ابھی بتانے والا ہوں کیونکہ موسلی لوگ میں نے دو روٹر یہ اس لیے گئے موسلی لوگ چاہتے ہیں وہ پیٹیشل اور ٹی پی لنک کا روٹر ہی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے پیٹیشل کے روٹر میں سیٹنگ دے لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اڈوانس ایٹم میں جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر بینڈویس کنٹرول میں چلے جانا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ لوگ کے وائی فائے سے جتنے بھی لوگ کنیکٹیڈ ہوں گے ان کو آپ لوگ یہاں پر ان کی بینڈویس کو آپ لوگ کنٹرول کرسکتے ہو یعنی کہ سپیڈ کی لیمٹ لگا سکتے ہو اب آپ لوگوں یہاں پر ایک ایک ایسیمپل دی گئی ہے کہ فار ایسیمپل آپ کی کوئی ڈوائیس ہے جو آپ کے مطلب وائی فائی روٹر سے کنیکٹ ہے اور وہ اس کا آئی پی ٹین کی شیریز میں نے تو آپ کا جو وہ وائی فائی روٹر ہے وہ ٹین ڈارٹ سکس کے آئی پی سے کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس ڈوائیس کی بینڈویس کو لیمٹ لگانا چاہ رہے ہو سپیڈ کی تو آپ لوگوں نے اس کو اس لیے کیسے یہاں پر ایڈ کرنا ہے جیسے فار ایسیمپل کے طور پر میں یہاں سے پہلے وائیرلیس میں جاتا ہوں وہ سٹیشن انفو میں جاتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر جو ڈوائیس کنیکٹیڈ ہوں گی وہ مجھے یہاں پر شو کروا دی جائیں گی یہاں پر ابھی فیلال کوئی ڈوائیس کنیکٹ نہیں ہے تو میں اپنے موائیل کو ہی اس وائی فائی سے کنیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر تو پھر ہمارے پاس جو میرے موائیل کا ڈوائیس یہاں پر شو ہو جائے گا تو میں نے اپنے موائیل کو یہاں پر کنیکٹ کیا اس کو میں ریفریش کرتا ہوں یہاں سے تو آپ لوگ دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈوائیس جو اب وہ کنیکٹ ہو چکی ہوگی تو یہاں پر دیتے ہیں کہ یہاں پر اس کا 75 میک اٹس ہے یہاں پر آپ لوگ کو ڈوائیس کنیکٹش شو نہیں کروایا جا رہا آپ لوگوں نے یہاں پر ڈوائیس انفو میں جانا ہے اور یہاں پر DHCP میں چلے جانا ہے آپ لوگوں یہاں پر 75 تھا لاس پر تو یہ دیکھیں یہ 10.3 کے IP سے یہ میرا موبائل کنیکٹ ہے اس وائی فائی سے آپ لوگوں نے یہاں سے یہ IP ڈیسٹ نکالنا ہے اس کو کاپی کر لینا ہے اڈوانس ایٹم میں جانا ہے بینڈ ویسٹ کٹرول میں آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور یہاں پر آگا ہے آپ لوگوں نے IP ڈیسٹ کی رینج جو آپ لوگوں نے یہاں پر بتایا جارہا ہے آپ لوگوں نے اگین یہاں پر وہ 10.3 جا کے یعنی کہ ہم لوگ 10.3 سے لے کر 10.3 تک ہی لیمٹ لگانا چاہ رہے ہیں وائی فائی کی سپیڈ کے اوپر ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے کوئی بھی نام چاہے وہ ڈال دینا جیسے یہاں پر میں کوئی بھی نام دال دیتا ہوں میکسیمم اپ لوگ سپیڈ آپ لوگ اس کی دوائیس کو کتنی دینا چاہ رہے ہو اگر افرادی ایم پر آپ لوگ کے پاس 10 IP کا پیکیج ہے آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو اس کو جسٹ 1 ایم بی اپلوڈ سپیڈ ہے تو آپ لوگ یہاں پر 1024 یعنی کہ 1 ایم بی یہ سپیڈ ہے اور ڈاؤنڈ سپیڈ پر آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس کو مطلب ہاف ایم بھی ملے تو آپ لوگ یہاں پر 512 کبی بیس کی سپیڈ اس کو دے دو دن اس کو یہاں پر ایڈ کر دو اور اپلائی اینڈ سیو کر دو تو اس پر آئی پی کے اوپر مطلب جو بھی دیوائس آپ کی یہ دیوائس اس آئی پی سے کنیکٹ ہے اس کو یہی سپیڈ جائے گی اس سے زیادہ سپیڈ نہیں جائے گی اسی طرح آپ کے وائفے سے جتنے بھی زیادہ مطلب جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہوں گے آپ لوگ ان کو ایسے ہی لیمٹ لگا کے تو اپنی وائفے کی بینڈ ویڈ کو مینج کر سکتے ہو اپنے حساب سے کہ کتنی سپیڈ آپ لوگوں چاہیے اور کتنی آپ لوگوں نے لوگوں کو دینی ہے تو یہ پیٹسل میں تھا اور دوسرا ہم لوگ ٹی پی لنک میں آپ لوگięڈ کردے کر دیکھ لیتے ہیں تی پی لنکر روٹر میں ہی م jornحبیٰ ہے آپ لوگوں نے وہاں آپ لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں جسے آپ لوگوں نے بہاں liگہوہوہوہاں내 میں بہا hem and bandwidthПр یا ہوا ہوتا ہے اب میں اپنے مبائل کو وائ فائی روٹر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں ہاں اس کا status شک ہو جائے یہاں پر آپ لوگوں نے wirelessے ہیں wireless kay me آپ لوگوں نے چل جائیں تو آپ لوگ کے پاسicouvائس is جو is wifi Ärسے 世界 والی سے جنے جانے جانے ہی Jacobs میں آپ لوگوں نے ایک دے جائے گا دیکھیں یہاں پر کیونکہ اس کا web سلیز میں میں سے جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کا web سرگم فٹ کہیں اس پر مساہ رائے گا جائے گا ٹھیک ہے تو میرا موبائل جو ہے وہ 0.10.1 کے آئی پی سے کنیکٹ ہی ڈیا ہے اب میں اس کو وائی فائی کی سپیڈ کی لیمٹ لگا مطلب انٹرنیٹ کی لیمٹ لگانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر بینڈویت کنٹرول میں جاؤں گا سب سے پہلے میں اس کو انیابل کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ نیو کروں گا یہاں پر میں نے آئی پی ڈیس کی رینج ڈالنی جو کہ 192.168.0.101 ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو 101 تک ہی لکھانا چاہ رہا ہوں اب پورٹ وغیرہ آپ لوگوں نے یہاں پر نہیں دینی پروٹوکول ہی سب کچھ آپ لوگوں نے ڈیفالٹ ایسے لینے دینا ہے اب ایگر سپیڈ ٹھیک ہے ایگر سپیڈ یہ ہوتی ہے اپلوڈ سپیڈ اگر آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو اپلوڈ سپیڈ کی دیتی ہم لوگوں نے وہاں پر 1024 دی تھی ٹھیک ہے اور میکسیم مینیمم وہ پوچھ رہا ہے کتنی آپ لوگ دینے چاہ رہے ہیں مینیمم ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 512 ملے اسے کم نہ ملے ٹھیک ہے اور میکسیمم اس کو 1024 تک ملے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو ایڈوانس وڈی آفشن مل جاتے ہیں ٹی پلنک کے روٹر میں اور یہاں پر انگریس سپیڈ مطلب جانے کے جو ڈاؤنلوڈ بینڈویڈ ہے اس کی وہ کتنی ہوں چاہیی تو ہم لوگوں نے وہاں پر 512 سیٹ کی تھی مینیمم اور میکسیمم بھی ان کو 512 ہی ملے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سیو کر دینا جیسے آپ لوگ یہاں پر سیو کروگے تو وہ آپ لوگ کے پاس یہاں پر آئی پی مطلب ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کا مطلب اس کے اوپر لیمنٹ لگ جائے تھی سپیڈ کی ٹھیک ہے تو ایسے آپ لوگ مطلب ایک تو سپیڈ کی لیمنٹ لگا جائے جو لوگ ہمارے وائی فیس کنیکٹ ہو رہے ہیں سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر وائی لیس میں جانا ہے آپ لوگوں نے وائی لیس میک فیلٹرنگ کا نام تو ضرور سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر وہ ڈیوائس جن کو آپ لوگ اچھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے وائی فیس سے کنیکٹ نہ ہو ان کا میک اڈیس جو آپ لوگوں نے یہاں پر ڈال دینا ہے اب میک اڈیس آپ لوگوں کسی بھی ڈیوائس کا کہاں سے ملے گا آپ کے وائی فیس کی کوئی یہ موائی لیس کنیکٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا جو موبائل یہ میرے وائی فیس سے کنیکٹ نہ ہو پا میک اڈیس کی جو آپ لوگوں نے کاپی کر لینا ہے اس کاپی کرنے کے بعد یہاں پر وائی لیس wash فیلٹرنگ میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ لوگ کو دو خمال مل رہے ہیں ایک dealer اور ایک allo ک HS اگر آپ لوگ ق devam بیٹن پر چیک بکس لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر جتنے بھی میک اڈیس کو ایڈ کریں گے اور جتنے بھی میک اڈیس آپ لوگ نے یہاں پر ایڈ کی ہوں گے وہ میک اڈیس جو ہوں وہ اس وائ فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے جب دک آپ ان کو یہاں سے اللہ نہیں کریں گے سیم لائک ایسا ہی پیٹسل کے روٹر میں بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے وائلس میک فلٹرنگ میں آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور وہاں پر بھی جا کے آپ لوگوں نے میک فلٹر کا مطلب option جو آپ لوگ کو مل جائے گا تو آپ لوگوں نے وہاں پر بھی میک فلٹر ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی بھی آپ کے وائلس سے ایڈ نہیں ہو سکے گا تو گائیز یہی تھی دو سیٹنگ میں نے زیادہ اس لیے ڈیٹیل میں نہیں کہ کوئی ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ لگ گئی ہوگی وائلس کی یہ دو سیٹنگ جو میں نے آپ لوگ کو بتائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک اور سکرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں چینل نے پڑھنے ہے تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سالہ خیال لکھئے گا اور پھر آپ مجھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں